آج کی ہم اس ویڈیو میں تجہیز و تکفیم کے کچھ مسائل بیان کریں گے کہ جب بچہ پیدا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا اس کا کیا حکم ہے اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا مردہ حالت میں پیدا ہوا اس کا کیا حکم ہے غصل اور تجہیز و تکفیم کا اور اسی طرح تجہیز و تکفیم کا جو خرچہ ہے وہ کس کے ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد انتقال کر گیا اب اس کے بارے میں شریعت متاہرہ کہتی ہے کہ اس کو غصل دیا جائے اور اس کو مسنون کفن بھی دیا جائے گا اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے جیسا کہ ایک صحیح سالم آدمی کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں ویسے کر کے اس کو قبرستان میں جا کر دفن کر دیں گے اور ایک بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا باپ ماں کے پیٹ سے جب آیا تو اس کے اعزاء بنے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں اس کا چہرہ بنا ہوا تھا اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو غصل دیا جائے گا اور اس کو مسنون کفن نہیں دیں گے یعنی سنت جو کفن ہے تین کپڑے مرد کے لیے وہ اس کو نہیں دیں گے بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دیا جائے گا اب دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو کفن اور دفن کا جو خرچہ ہے وہ کس کے ذمہ داری ہے دیکھیں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اترکتو تتعلق بیہا اربعہ کہ ترکے کے ساتھ چار چیزوں کا تعلق ہوتا ہے نمبر ایک کہ اس کی تجہیز و تکفین کا تعلق اس کے دفن کا تعلق اور نمبر دو اس کا قرضہ اور نمبر تین اس کی وسیعت اور نمبر چار اس کا میراس تو پہلی چیز ہے کفن اور دفن جب اس کی وفات ہو گئی تو اب اس کی اس کے کفن کا خرچہ اور اس کو دفنانے کا خرچہ قبر کا جتنا خرچہ آئے گا وہ اس میت کے چھوڑے ہوئے ترکے سے لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ اپنی طرف سے دے دیں اگر کوئی اپنی طرف سے لگانا چاہے تو اس کو اختیار ہے لگا سکتا ہے لیکن اس کا جو خرچہ ہے وہ میت کے اپنے اس طرقے سے جو وہ چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے وہ لگایا جائے گا پھر جو بچے گا اس سے شریعت کہتی ہے سب سے پہلے اس کے کرزے اتارے جائیں کرزے اتارنے کے بعد جو بچے گا پھر اس کا جو وسیعت ہے اس نے کی ہے اس نے کوئی فلاہی کام کی وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کر دیا جائے کہیں پانی کا نل لگا دیا جائے یا کسی مدرسے میں کچھ پیسے دیا جائیں اس کے کل مال میں سے چتہائی مال پر وسیعت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچے گا پھر وہ بورہ سامے تقسیم ہوگا اب یہ ہے کہ جب کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو اس خاتون کے کفن اور دفن کا خرچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کا خامن اگر زندہ ہے اور وہ اپنی بیوی کے کفن اور دفن کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ ذمہ داری اس کے خامن کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کفن اور دفن کے اخراجات برداشت کرے اور اگر خامن اس کا موجود نہیں ہے یا اگر ہے تو لیکن برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے پھر کفن و دفن کا خرچہ جو ہے اس میت کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا